بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو پہ ہوتی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو ایڈمیشن ہے ریڈیسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے پچیس ماہ سے اور جب سے سٹارٹ ہوئی ہے تب سے ہی ویب سائٹ پر ایشوز آ رہے ہیں کافی زیادہ لوگوں کو مسئلہ مسائل آ رہے ہیں وہ تمام آج ڈسکس کروں گا ان کا سلوشن آپ کو دوں گا اس کے علاوہ اپلائی کا مکمل پروسیجر بتاؤں گا کہ کیا کے انسٹرکشنز ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے اور کس کس طرح آپ نے اپنا ریڈیسٹریشن کمپلیٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا جو رول نمبر ہے آپ کو جو ڈیٹ ہے آپ کی اگزامز کی وہ پہلے مل جائے تو یہ تمام ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں اس لئے بغیر دیر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی بہت ہی امیزنگ ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہیں تو بغیر دیر کیے ہم پی ایم سی کی ایڈورٹائز کمنٹ کی طرح چلتے ہیں جہاں پر میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز دکھاتا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے ریڈیسٹریشن کا ایک پیمپلیٹ دیا گیا ہے جس کے اوپر دیسٹریشن کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں کہ کمپیوٹر بیس جو ہے ایم سی کیوز ٹیسٹ ہوگا جیسے پہلے ہوتا ہے اسی طرح کا لاسٹ یئر میں جس طرح ہوا تھا تو وہاں پر یہ تھا کہ آپ کو ڈیٹس الگ الگ دی گئی تھی ان ڈیٹس کے حوالے سے بہت لوگ کنفیوزن میں ہیں کہ ہمیں اگزام کی ڈیٹس کب ملیں گی تو یہاں پر آپ کو مکمل ڈیٹیل ملنے والی ہے کہ آپ کو اگزام کی ڈیٹ کب ملیں گی تو یہاں پر ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ڈیسٹریشن جو ہے پچیس مائی پانچ پچیس مائی سے پانچ جولائی دو ہزار بائس تک ہے اور جو لاسٹ فیسٹریشن ہے ویڈ لیٹ فیسٹریشن وہ سکس جولائی ٹو ففٹین جولائی تک ہے تو اس میں آپ کو جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا اگر آپ لیٹ فیسٹ کریں گے فیلحال جو فیس ہے چھ ہزار تیس روپے ہے اگر آپ لیٹ کریں گے تو اس کے الگ چارجز ہوں گے اس کے بعد الیجیبیلٹی کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کون کون لوگ ہیں جو اس کے لیے الیجیبیل ہیں اب وہ تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے اپنے فسٹر کے اگزام دے رکھی ہیں ویٹنگ میں ہیں سیکنڈیر کے ایزلٹ میں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں فسٹر کے اگزام کی بیس پہ جن کا آرڈری سیکنڈیر کے ایزام کلیر ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج لیمٹ دیکھی جائے تو سکسٹین یئر کے اباب جو ہیں وہ سارے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پر کچھ کوسٹنز ہیں کہ کس طرح اگر ہمارا آئیڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو ہم کون سی ریٹ لکھیں گے یہ چیزیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتانے لگا ہوں اپلیکیشن کا سمپل سا پروسیجر ہے وہ سن لیں پہلے آپ نے پی ایم سی اگزام کی ایک ویب سائٹ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں پر جانا ہے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ اپنی پرسنل انفارمیشن دیں گے ایجوکیشنل انفارمیشن دیں گے اور آپ کے جو ایجوکیشنل ریکارڈ ہیں ایف ایسی ہے سبجیکٹس ہیں وہ دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پروفائل جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پیمنٹ کا میتھڈ آئے گا کہ آپ نے پیمنٹ کس میتھڈ کے درو کرنی ہے یہاں پر دو میتھڈ ہیں ایک تو ہے آپ ایم سی بی بینک کے درو کر سکتے ہیں دوسرا جیز کش اکاؤنٹ کے درو تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میکسیمم کوشش کریں کہ آپ ایم سی بی بینک یوز کریں کیونکہ جیز کش میں کافی زیادہ ایشوز آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایم سی بی بینک نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ جائز کے درو پیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پی ایم سی کی ویب سائٹ پر اپنا لاغ ان کال لینا ہے یہاں پر سب سے امپورٹن چیز آپ کو دکھاؤں تو ہے فرسٹ کم فرسٹ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی جلدی اپلائی کرے گا اس کو اسی کے مطابق اگزام کی ڈیٹ ملے گی تو لاسٹ یئر میں بھی اسی طرح تھا جس نے جلتنی جلدی اپلائی کیا تھا اس کو اس کی مرضی کی ڈیٹس مل گئی تھی تو وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی مرضی کی ڈیٹس مل جائیں تو وہ کوشش کریں کہ ایس سون ایس پاسیبل اپلائی کریں دوسری سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ پی ایم سی کی ویب سائٹ کریش ہو چکی ہے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو اپلائی ہو گیا ہے پیمنٹ ہو گیا ہے لیکن ان کو ڈیٹا شو نہیں ہو رہا اسی میں ملے گا اس کے بعد آپ کو رول نمبر سلیٹ جو ہے وہ فرسٹ اگست دو ہزار بائس کو ایشو ہوگی اب چلتے ہیں پی ایم سی کی ویب سائٹ کی طرح یہ میں آپ کو ویب سائٹ کی طرح لے جاتا ہوں یہ پی ایم سی کی ویب سائٹ ہے پی ایم سی اگزانز ڈاٹ پی پی ایم سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کہ یہ افیشل ویب سائٹ ہے آپ نے اسی پر لاغن کرنا ہے اس دوران ڈیفرنٹ ویب سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی وہ فیک ہوں گی آپ نے اوریجنل ویب سائٹ پر آ کر لاغن کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ کا لے اوٹ اوپن ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ کر لکھا ہے تو آپ نیو یوزر ریڈسٹر یوزر کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کا لاغن آ جائے گا دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بھی ایسے کلک کریں گے اس کے اوپر تو آپ کے پاس لاغن کا اوپشن آ جائے گا اگر آپ بلکل نیو یوزر ہیں تو آپ نے یہاں پر نیو یوزر کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کو اس طرح ایک فارم شو ہوگا آپ نے یہ فارم فیل کرنا ہے یہ سائن اپ فارم ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا نیم جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کے اکارڈنگ لکھیں آپ نے اپنے طرح سے نیم نہیں لکھنا یہاں پر جو نیم ہے وہ انگریزی میں اور اردو میں پورا نیم لکھیں فول نیم انگریزی میں پورا نام لکھیں تو انگریزی میں یہاں پر پورا آپ نے انگریزی میں پورا نیم لکھنا ہے پھر آپ نے اردو میں پورا نیم لکھنا ہے ایمیل لکھنی ہے آپ نے پاس ورڈ اور کنفرم پاس ورڈ ٹرائی کیجئے گا کہ پاس ورڈ اس طرح کر رکھیں کہ آپ کو یاد رہے کیونکہ آپ نے بعد میں اسی پاس ورڈ کے طرح اپنا لاغن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی نیشنیلٹی پاکستانی ہے تو پاکستانی اگر آپ پاکستان سے آؤٹ سائٹ کے ہیں تو آپ وہ کنٹری اپنا سیلیکٹ کر کے نیشنیلٹی سیلیکٹ کر کے نیکٹ پروسیڈ کریں گے اب آپ نے موبائل نمبر وہ لکھنا ہے جو کنورٹیڈ نہ ہو کنورٹیڈ سے مطلب ہے کہ آپ کی سیم جہاز کی ہے اپنے بعد میں اس کو ٹیلینار پر کنورٹ کر لیا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ اس طرح کا نمبر نہ لکھیں یہاں پر اس کے بعد آپ نے شناکتی دستاویز کی قسم مطلب آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ آئی ڈی کارڈ بے فارم ہے تو بے فارم اب کچھ لوگوں کا انڈر ایٹین ہوتے ہیں تو ان کا ایک الگ آئی ڈی کارڈ بنا ہوتا ہے وہ وہ بھی یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ پی آر او کارڈ ہے تو وہ کر کے آپ یہاں پر اس کے نمبر لکھیں گے اور آپ نے ریجسٹر کر لینا ہے اس طرح آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا جب اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے لاغ ان کرنا ہے لاغ ان سب سے امپورٹنٹ ہے جیسے آپ لاغ ان کریں گے اس کے بعد کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ نے اپنے پی ایم سی پورٹل کے اوپر اپنے ڈاکومنٹ ساب کرنے وہ کس طرح کرنے وہ بھی اسی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ ریجسٹر بٹن کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ کو کوئی ایرر آئے گا آپ کی لاغ ان کی اوپر ڈیٹیلز جو تھی اس میں کوئی ایشو ہوگا تو آپ کا نیکسٹ پیج نہیں آئے گا جو اس طرح آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے اگر آپ کو اس طرح کا ایرر آتا ہے کہ کوئی چیز بھی شو نہیں ہوتی اور نیکسٹ بھی نہیں آتا تو آپ کے ڈاکومنٹس کے کسی ایک چیز میں ایشو ہے موسٹلی پاسورڈ میں ہوتا ہے پاسورڈ میں اس طرح ہے کہ آپ نے پاسورڈ الفابیٹکس لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیجٹس لکھنا ہے نمبر لکھ لینے یہ دو چیزوں کا کمبینیشن کر کے آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے ڈاٹس بھی نہیں ڈالنے اس طرح کی اور کوئی چیز نہیں لکھنی پاسورڈ سیمپل سا رکھ لیں جو آپ کو یاد بھی رہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اس طرح کی ویریفیکیشن ای میل کی آپ کو ایک پاپ اپ شو ہوگا آپ نے اپنی ای میل اوپن کر لینی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ای میل ان باکس میں شو نہیں ہوتی تو آپ نے یہاں سے ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر ایک سپیم کا فولڈر ہوتا ہے یہاں پر بعض اوقات ای میل آتی ہے تو یہاں سے چیک کر لیں گے ای میل اوپر کر کے آپ نے ویریفائی ای میل ایڈریس کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے اس کے اوپر کلیک کریں گے آپ کی لوڈنگ ہوگی اس ویب سائٹ کا ایک ایشو ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہیں جو بروقت اپلائی کر رہے ہیں تو تھوڑا سلو ہے پروسس لیکن آپ لوگوں نے ٹرائی کرتے رہنا ہے اب دیکھیں آپ کا ایمیل جو ہے اڈریس وہ ویریفائی ہو چکا ہے میں اب لاغن کی طرف چلتا ہوں اور آپ کو فردر پروسیجر بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو میں یہاں پر پہلے لاغن کرنوں پھر اس کے بعد جیسے آپ لاغن کریں گے آپ کو اس طرح کی پروفائل آپ کی شو ہوگی اس سے پہلے میں آپ کو کوئیس کسٹن کے آنسر دینا چاہتا ہوں ہم مین پیچ پہ چلتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس وہ سٹوڈنٹس انہوں نے لازٹ ایر اگزام دیا تھا اور بیڈ لائپ کے وہ اگزام کلیر نہیں کر سکے تو کیا ان کا لاغن ہو ہی ہوگا نہیں آپ لوگوں نے نیو لاغن کریٹ کرنا ہے اور نیو لاغن کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو پیچھے میں بتا چکا ہوں اس کے بعد وہاں پر نیچے آپ کو میں نے ریڈسٹریشن میں دکھایا تھا پی او آر کارڈ پی او آر کارڈ افغان شہریوں کے لئے ہے تو یہ افغان شہری جو ہیں افغان انہوں نے یہاں پر پی او آر کارڈ دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر میں نے ای میل انکوریکٹ دیا ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے آپ ای میل چینج کر سکتے ہیں پہلی کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے انٹیلز کریکٹ دلیں تو بیسٹ وی ہے یہ ہے کہ آپ موبائل کی بجائے آپ لیپٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر اپلائی کریں اگر آپ کے پاس لیپٹاپ یا کمپیوٹر کی فیسیلٹی نہیں ہے تب آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ویریفیکیشن کوڈ کا ایشو آ رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا موبائل کنورٹیڈ نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوڈ کا ایشو آ رہا ہے تو ریسنٹ کا بٹن نیچے ہوگا آپ نے وہ پریس کرنا ہے آپ کو کوڈ آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس کہتے ہیں میں نے موبائل نمبر انکوریکٹ انٹر کر دیا تو بھئی آپ لوگوں نے موبائل نمبر کریکٹ انٹر کرنا ہے اگر موبائل نمبر انکوریکٹ ہے تو آپ چینج نمبر آپشن آپ کے پاس آویلیبل ہوگا آپ نمبر چینج کر سکتے ہیں بے فارم نمبر کیا ہے بے فارم نمبر آپ کے بے فارم ہوتا ہے اس کے نیچے آپ کے نام کے نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے وہ بے فارم نمبر ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس جی میرے پاس cns نہیں ہے کہنا cnc of my mother our father آپ لوگوں نے cnc نہیں ہے تو بے فارم جو ہے وہاں پر ایک نمبر دیا ہوتا ہے وہ نمبر آپ کا ہوتا ہے آپ کا name لکھا ہوگا نیچے نمبر لکھا ہوگا وہ نمبر آپ نے یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص جہان رکھنا ہے کہ cnc نمبر جو لکھنا ہے وہ کریکٹ لکھنا ہے اس کے بعد سی نمبر بٹ شوئنگ نادرہ ویریفیکیشن فیلد اچھا یہ ایک نادرہ ویریفیکیشن کی تو وہاں پر جب آپ سی نمبر لکھیں گے آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں تو وہاں پر آپ کو ایک کبھی کبھی ایرر آتا ہے کہ نادرہ کی طرف سے تو یہ پروسس ایک لمبا پروسس ہے کہ نادرہ سے ویریفیکیشن ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نادرہ کا سی نمبر انٹر کر رہے ہیں ہو سکتے آپ نے غلط لکھا ہو تو وہاں پر ایرر آ جائے گا اگر آپ نے کریکٹ بھی لکھا ہے تو اس کے بعد یود بھی ایرر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے تھوڑی دیر تک ٹرائی کرنا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہاں پر اس ٹائم بہت نمبر آپ سٹوڈنٹس جو ہیں بہت زیادہ ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں ایک ہی ٹائم میں تو اس لیے یہاں پر نادرہ ویریفیکیشن میں بھی ایشو آ رہا ہے اس کے بعد کہ اگر میں پاسفرٹ فارگٹ کر لیا پاسفرٹ بھول گیا تو وہ بھی آپ ریسیٹ کر سکتے ہیں پاسپورٹ سائز پچر ویڈ بلو بیگراؤن اگر یہ آپ کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ سائز پچر ویڈ بلو بیگراؤن نو پچر ویڈ بیگراؤن صرف وائٹ بیگراؤن والی پچر ایکسیپٹیبل ہے اس کے علاوہ کوئی پچر ایکسیپٹیبل ایسا اچھا جی اب آپ پاکستان میں رہتے ہیں کیا انٹرنیشنل filیوی hiểm سینٹر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آپٹ بیگر ایکسن ہے جی آپ کر سکتے ہیں سینٹر اگزامینیشن آؤ Scale فارغٹ دی سینٹر سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ڈیزائر سٹی آپ کا پریفر آنک جو آئے سٹی ہے وہ آئیلیوی نہیں ہے اگر ڈیزائر سٹی آپ کا آئیلیوی نہیں ہے آپ اپنا قریبی کو اگزام سینٹر سیلیکٹ کرنا پڑے سیٹ بن رہی ہوگی تو آپ کو وہاں پہ الوکیٹ کریں گے ادروائز آپ کا جو قریبی سینٹر ہوگا جہاں پر مناسب ہوگا آپ کو وہاں پر سیلیکشن کی جائے یہاں پر ایک موسفی پوچھے جانوالا پسچن ہے کہ کیا میں نے جو ڈیٹ سیلیکٹ کر دیا ہے وہ ہتمی ڈیٹ ہے میرے اگزام کی تو یہاں پر آپ کو کلیر آنسر دیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے ڈیٹ سیلیکٹ کی ہے وہ آپ کو اس چیز کی بالکل گرنٹی نہیں دیتی کہ آپ کے اسی ڈیٹ کے اوپر ایگزام ہو گا ایگزام اس کے ایگزام کی جو ایک بیس رکھی گیا فرسٹ کم فرسٹ سرف تو تھرٹی سیپٹمبر میں جتنے لوگ مطلب آپ نے تھرٹی سٹیپٹمپر سیلیکٹ کی تھرٹی سیپٹمپر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان لوگوں کی دیکھیں گے کہ ایس دن میں اتنے لوگ ایلوکیٹ ہو جو اس دن ایلوکیٹ ہو سکے گے ان کا تھرٹی سیپٹمپر کو جن کا نہیں ہوگا اس دن میں مطلب ایک category کی انہوں نے لکھے ہویا کتنے بندے ہم نے exam دلوانے ہیں ایک دن میں تو جب وہ 30 September والے نہیں ہوگے تو ان کا next day ہوگا ان کو date اس کے according دی جائے گی تو یہ آپ نے بالکل mind میں نکال دینا ہے mind سے کہ آپ نے جو date select کی ہے وہ ہی حتمی date ہوگی اگر اس دران number of students زیادہ ہو جاتے ہیں اس date میں تو آپ کو next date دی جائے گی can I save my registration form and fill it later آپ کو registration کے ذران اگر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی network issue آگیا ہے آپ نے کوئی کہیں جانا ہے آپ نے چلان فارم پے کرنا ہے یا اس طرح کا کوئی issue ہو جاتا ہے کہ آپ کو filling کے دوران آپ کہیں فارم کو leave کر کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ same کر کے اس کو جا سکتے ہیں دوبارہ login کریں گے آپ نے اس جگہ سے start کرنا ہے جہاں سے آپ نے leave کیا تھا اچھا اس کے بعد my secondary result is still awaited already آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کا ابھی تک secondary result نہیں آیا تو پھر بھی آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد how can I pay fee for md care آپ کو already بتایا دو methods ہیں mcb bank اور اس کے بعد jazz cash ہے mcb bank کے card کے دورو بھی pay کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے گا mcb کے دورو ہی کیجئے گا jazz cash کے کافی issues ہیں already آپ pmc کے issues دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ کو jazz cash کے بھی دیکھنے پڑیں گے آپ صرف پاکستان کے جو mcb bank ہے اس میں آپ pay کر سکتے ہیں no you can pay your fee in any bank branch across the پاکستان اچھا یہاں پر with debit card or credit card acceptable only 3d secure 3d secure کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا card جو ہوتا ہے اس کو آپ کو activate کروانا پڑتا ہے کہ میں نے online purchasing کرنی ہے online pay کرنی ہے تو آپ اپنے card کی help line پر call کریں گے وہاں سے انہیں کہیں گے کہ میں fees pay کرنا چاہ رہا ہوں میں نے card کو 3d secure کرنا ہے تو جب بھی آپ pay کرتے ہیں تو آپ کو ایک code آتا ہے وہ code آپ نے دینا ہوتا ہے وہ آپ کا 3d secure code کے لیے لازمی ہوتا ہے آپ کے card کی 3d security کے لیے اس کے بعد کیا میں jazz cash مرچنٹ سے pay کر سکتا ہوں تو آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی مرچنٹ سے آپ نے ہرگز نہیں pay کروانا no you can only pay your fee with your jazz cash wallet account wallet account کے ثروح pay کر سکتے ہیں مرچنٹ سے آپ نے جا کے نہیں کروانا یہاں پر لکھا ہو ہے کیا مجھے attach کرنی پڑے گی bank کی جو ہمارے پاس receipt ہوتی ہے تو یہاں پر آپ answer ہے کہ آپ کو چلان فارم attach کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ جب چلان فارم pay کرتے ہیں تو automatically verified ہو جائے گا اس کے بعد ہے تو جب آپ pay کرتے ہیں تو ایک procedure ہوتا ہے آپ کا verification کا payment کا تو اس کے لئے verification جب تک complete ہوگی آپ کا easily verify ہو جائے گا اس کو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا یہاں سے تھوڑا سا issue ہوتا ہے کہ جب آپ pay کر کے آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا delay ہو جاتا ہے اس میں آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا اس کے بعد میں نے registration form submit کیا ہے fees بھی pay کر دیا can I edit my profile ملتبہ آپ نے fees بھی pay کر دیا ہے چلان فارم بھی submit کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے profile جو edit تھی وہ بھی تقریبا complete کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ edit کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہے جی آپ edit کر سکتے ہیں accept جب name آپ ایک دفعہ لیکھ لیتے ہیں اور ID card number لیکھ لیتے ہیں وہ change نہیں ہوگا اس کے بعد آپ باقی details جو ہیں وہ change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے I want to change my desire exam city I have paid the fee fee pay کر چکے ہیں اور exam center آپ change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے instruction ہے آپ change کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ closing date سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپنی یہ چیزیں change کرنی ہیں اس سے بعد آپ change نہیں کر سکیں گے it takes for fee status to update after payment payment کے بعد آپ کا کچھ ہی گھنٹوں میں جو payment ہے وہ update ہو جاتی ہے تو انہوں نے لہاں پر لکھا ہے کہ within 24 hours جو ہے آپ کی payment update ہو جاتی ہے mostly 4 to 6 hours میں آپ کی payment update ہو جاتی ہے لیکن آپ کی اگر payment late update ہو رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا payment کر دیا ہے 24 hours کا لاجبی wait کرنا ہے زیادہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد I am unable to proceed to payment page as it's saying that my name verification has failed name verification آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نادرہ سے verification ہونی ہے یہ ایک لمبک procedure ہے ہمیں front end کے جو نظر آ رہا ہے وہ ایک چھوٹا سیکن میں نے name لکھا اس کی verification ہو جائے تو یہ نادرہ سے جا کے verify کرتی ہے ویب سائٹ ویب سائٹ کو پھر response آتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے نادرہ کی ویب سائٹ بھی اتنی خاص نہیں ہے کہ آپ کو prompt reply کرے اور PMC کی ویب سائٹ کا حال آپ کے سامنے ہے آپ نے جب name لکھنا ہے اردو میں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کو اردو کا keypad ہوتا ہے اس کو follow کرتے ہوئے آپ نے name correct لکھنا ہے کبھی ہم name کو different formats میں لکھتے ہیں اردو میں تو آپ نے name correct لکھنا ہے جو آپ کے cnc پہ لکھا ہوا ہے یہاں پھر verification نادرہ سے ہو رہی ہے تو آپ نے correctly اپنا اردو کا name لکھنا ہے آپ کو error نہیں آئے گا یہ تھے وہ question جو mostly لوگ پوچھے جا رہے ہیں حالانکہ لکھے ہوئے ویب سائٹ پر میں نے آپ کو بتایا اس لیے کہ آپ کو ایک easy language میں explain کر سکوں تاکہ آپ کو زیادہ time waste نہ کرنا پڑے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی profile setting کی طرف ہم نے اپنے profile میں details add کرنی ہے یہ آپ ویڈیو لازمی اور سے دیکھیں تاکہ آپ کو کوئی issue نہ آئے question answer آپ کو مکمل details سے سمجھا دیئے گئے آپ pmc کی ویب سائٹ کی طرف آتے ہیں ہم نے یہاں پر اپنی profile ready کرنی ہے آپ کے سامنے میں نے اپنی profile ready کر لیا یہاں پر یہاں پر لکھنے کا option نہیں ہے اس کے بعد mother occupation جو ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح house wife ہے تو house wife اگر list میں کوئی ہے تو آپ select کریں گے اگر domicile list آپ نہیں آرہا hope اس طرح issue نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے concern کر لینا concern website سے اس کے بعد country of residence پاکستان اس کے بعد جو issue آئے گا وہ آپ کو شہری آپ کی city کے شہری ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر اگر آپ کا نہیں آرہا تو آپ نے domicile سیٹی select کر لینا اس کے بعد profile picture ہے یہ میں آپ بتا پروفائل picture کے لیے آپ نے یہاں پر جس لکھ نا remove background remove dot bg اس website پر جائیں گے آپ نے image background ہے وہ white رکھنا ہے یہاں سے آپ اپلوڈ image کرنی ہے اپنی image select لینی ہے جس کا background آپ لوگوں کے according کچھ اور ہے تو جیسے upload image کریں گے تھوڑی سی loading ہوگی اس کے بعد آپ اس طرح کا layout show ہوگا آپ نے یہاں پر edit کلک کر دینا جیسے edit کے اوپر کلک کریں گے آپ کی یہاں پر اپشن نظر آ رہا ہے کلر کے اوپر کلک کر لیں اور یہاں آپ white کے اوپر کلک کر لیں اور یہاں سے download کے اوپر کلک کر download image کر لیں اور download image کرنے کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کی اوپشن کے آ جائے گا image کا gallery کا وہاں سے اپنے image upload کر دینا ہے یہاں پر آپ کوئی jelly image upload نہیں کرنی white background کے ساتھ اپنے image upload load کرنی یہاں پر image کا size ہو na چاہیے اگر آپ کی image کا size زیادہ ہوگا تو آپ compress image کر لیں گے compress image یہاں سے image کا اپنے size low کر لینا گوگل سے ہی اس کے بعد ہم چلتے ہیں next یہاں پر exam details دیں گے آپ already بتا چکا ہوں exam dates آپ نے خود select کرنی پاکستانی center میں دینا چاہتے ہیں پاکستانی center اس کے alternative آپ سے option لیا جا رہا ہے وہاں پر آپ کو adjust کیا جائے گا یہاں سے प्रैकرڈ exam date یہ آپ جو exam date دیں گے یہ حتمی نہیں ہوگی آپ لوگوں نے یہ mind سے نکال دینا ہے جو date آپ دے رہے ہیں وہ حتمی ہوگی first come first serve اگر آپ سے پہلے لوگ اتنے no میں answer کرنا ہے اس کے بعد آپ save draft بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے next continue بار میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ 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 show ہوگا کہ آپ data save ہونا جا رہا continue کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے yes کریں گے اگر آپ پروفائل میں کوئی error ہوگا تو آپ کو highlight کر دیا جائے otherwise آپ next page show ہو گا next page پر آپ نے education لکھنی ہے education کس طرح لکھنی ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اب یہاں پر آپ نے qualification لکھ لینی ہے fse fse a level a level other اپنے select لینی ہے اگر آپ ka result نہیں آیا تو بے شک ادھر بھی select کر سکتے ہیں لیکن fse qualification کو fse کریں گے اس کے بعد آپ نے country select لینا education board آپ نے یہاں سے لکھ سرچ کار لینا جیسے میں dg خان لکھتا ھو d.g خان اسی طرح آپ نے اپنا institution select لینا یہاں پر name لکھیں گے نیچے آیا جائے select کرنا چاہے ہیں تو other بھی کر سکتے ہیں یہاں پر other click کریں گے کروڑ ہمارا جو city ہے کروڑ لال is تو یہاں سے ہمارا city کا name آگیا اس کے بعد institution address ہمارے پاس جو ہمارے school کا address ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر کوئی issue ہے تو آپ کا next page نہیں آئے گا میں check کر لیتا ہوں اگر کوئی اس طرح کا issue ہے education has been created successfully education کو detail تھی وہ ہمارے پاس successfully created ہو چکی ہیں تھوڑا سا time لیتا ہے یہاں پر process میں تو آپ لوگ نے پریشان نہیں ہو نا یہ میرے چیز کو دیکھ لینا کہ آپ نے کوئی یہاں پر غلطی تو نہیں کی ہوئی آئی محمد فہیم son of daughter of حافظ غلام مصطفی یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہم جو details دی ہیں وہ ٹھیک ہیں تو 5 جولائی 2022 ہے تب تک آپ یہاں پر اپنی pay کر سکتے ہیں فیس یہاں پر payments option ہے credit card آل کے پاس ATM card ہوگا اس کے اوپر نمبر لکھے ہوتے اس کے طرح پی کر سکتے جیز cash کے طرح پی login کی طرح یہ بہت سیمپل طریقہ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آپ کے اکاؤنٹ کے ہیکنگ ہونے کے بھی چاسز ہے کہ کوئی آپ اکاؤنٹ نمبر اپنا وہاں پر دے دیتا ہے تو آپ کے پاس جیز گیش موبائل کے پر پاپ اپ pin دیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جس کے اکاؤنٹ سے pay کر رہے ہیں آپ کا اپنا name کا account نہیں ہے تو اپنے father کی name کا account اگر ہے تو آپ نے fader کے account cnc last six digit دینے ہے یہاں پر اس بندے کے login کی detail جس کے name پر account ہے میرے نام پر account ہے اگر میں چھوٹے بھائی کا کار like jas cash account سے آپ یہاں سے vote select کریں جو اوپر option لکھا ہوگا وہ select کر کے آپ نے verify کرنا ہے اس کے بعد pay کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے pay کے اوپر کلک کریں گے redrag ہوگا آپ جیس cash account کی گے دوبارہ آپ کا circulate ہو گا وہ details آپ کی اگر اس طرح کا error لانا تو بھی کوئی issue نہیں ہے یہ air ہمارے پاس ویب سائٹ جیس cash کی طرف سے ہے اس کے علاوہ کوئی issue نہیں ہے آپ لکھوں پریشان نہیں ہونا تھوڑی دیر بعد آگ again try کریں گے payment بورڈ جائیں گے آپ یہاں سے personal information edit کر سکتے educational information ہے تو وہ یہاں سے edit کر سکتے ہیں payment کے حوالے سے ہے تو آپ پر آگے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کو پیمیٹ ہو جائے گی آپ نے پیمیٹ کی ہے کیا نہیں کی paid ہے نہیں ہے اب یہاں پر فیلڈ آ رہا ہے کیونکہ میں نے try کی ہے جیس cash کا نیٹور کا issue تھا تو یہاں پر کوئی issue نہیں ہے تو یہ وہ تمام procedure تھا جو PMC MDCAT کے لیے ضروری ہے آپ لوگوں نے اس procedure کو لازمی فالو کرنا ہے کوئی بات نہیں ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو بھی کوئی issue نہیں ہے آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس کو مکمل watch کر لینا ہے جب آپ اس کو مکمل دیکھ issue آتا ہے تو آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا میں آپ لوگوں کی maximum حد تک help کروں گا آج کی ویڈیو میں اتنا اچھی ویڈیو کے ساتھ ملتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ